نمسکار دوستو اوسین نیٹورک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اومکار چودری سچ کہوں مجھے پورے سال اسی بھاشن کا انتجار رہتا ہے جو پردھان منتری نریندر موڈی راج سبحہ اور لوک سبحہ میں سال کے پہلے لوک سبحہ اور راج سبحہ ستر میں راشت پتی کے ابھی بھاشن کے بعد دھنیاواد پرستہوں پر ہوئی چرچہ کا جواب دینے کے سمیں دیتے ہیں اور اس بھاشن میں وہ کسی کا باقایا نہیں رکھتے آپ کی طرح میں بھی پردھان منتری نریندر موڈی کے اسی بھاشن کا انتجار کر رہا تھا کیونکہ راج سبحہ میں تو راشت پتی کے ابھی بھاشن پر دھنیاواد پرستہوں پر چرچہ پوری ہو چکی تھی آج ساڑے دس بجے پردھان منتری کو اپنا بھاشن دینا تھا اور میں بھی آپ کی طرح اس کی پرتیکشہ کر رہا تھا اور پردھان منتری نے کسی کو نراش نہیں کیا جو آندولن کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی جو آندولن کروا رہے ہیں ان کو بھی جواب دیا جو جو پولٹیکل پارٹیاں ان کو سمرچن دے رہی ہیں ان کو ہر طرح کا سہیوگ دے رہی ہیں اور جو بھارت ویرودھی طاقتیں کہیں سات سمندر پار بیٹھی ہوئی وہ سپنے دیکھ رہی ہیں جن کو آپ شیخ چلی کے سپنے کہہ سکتے ہیں ان کو بھی پردھان منتری نے ٹھیک تھاک طریقے سے جواب دیا انہوں نے من مہن سنگھ کو بھی کوٹ کیا جو کسانوں کے لیے ایک بڑا مارکٹ چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے تھے انہوں نے شرد پمار جو صدن میں ہی بیٹھے تھے اور پور پردھان منتری من مہن سنگھ بھی صدن میں ہی بیٹھے تھے ان دونوں کے مو پر کہا کہ آپ لوگ یہ چاہتے تھے جو میں نے کیا ہے اور انہوں نے سرم جیوی بدھی جیوی پر جیوی اور آندولن جیوی یہ چار شبد کہہ کر کے سب کو گد گد آیا بھی ہسایا بھی اور ایک بہت بڑا تنجبی کا ساہ انہوں نے کہا کہ سرم جیوی شبد کا بڑا پریوگ ہوتا تھا بدھی جیوی کا بھی ہوتا تھا لیکن پر جیوی یعنی جو دوسروں کے مدد کرنے پر بڑ چڑھ کر کے نارے باجی کرتے ہیں اور جو آندولن جیوی ہیں چاہے سٹوڈنٹ کا آندولن ہو مجدوروں کا ہو وکیلوں کا ہو کسانوں کا ہو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں ایک ٹولی ہے جو آندولن کے جریے ہی اپنی راجنیتی کر رہی ہے اور دیش کو اور الگ الگ ورگوں کو اندھیرے میں دھکیلنے کا پاپ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ان آندولن جیویوں کو پہچاننے کی اور الگ دھلک کرنے کی ضرورت ہے سب سے بڑی بات کیا ہے یہ جو ویسٹ یوپی کے کسان ہیں اور جو ہریانہ کے کسان ہیں جو پنجاب کے تثاکت بڑے کسانوں کے پیچھے لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کو نریندر موڈی نے اپنے ہی انداز میں جواب دیا ہے انہوں نے چودری چرن سنگھ کو کوٹ کیا ہے کہ انیس سو اکیتر میں انہوں نے کیا کہا تھا اور بہت قائدے سے انہوں نے یہ جو ہریانہ کے اور پشمی یوپی کے کسان آندولن کر رہے ہیں ان کو سمجھایا ہے کہ وہ کن کے خلاف آندولن کر رہے ہیں سرکار کے خلاف آندولن نہیں کر رہے ہیں وہ اڑھ سٹھ پرسنٹ کسانوں کے خلاف بلکہ چھاسی پرسنٹ کسانوں کے خلاف آندولن کر رہے ہیں اور کیول چودہ پرسنٹ کسانوں کے یا امیر کسانوں کے سمرتن میں آندولن کر رہے ہیں نریندر موڈی نے یہ کہا اور اکیتر کا بہتن ہے انیس سو اکیتر کا بہتن ہے جب سینسس ہوا تھا اس کے بعد چرن سنگھ کا یہ بہتن ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تیتیس پرسنٹ کسانوں کے پاس دیش میں دو بگا سے کم جمین ہے اٹھارہ پرسنٹ کسانوں کے پاس دو سے چار بگا کے بیچ میں جمین ہے یعنی ایک کیاون پرسنٹ کسان ایسے ہیں جن کے پاس گجر بسر کے لائق بھی ہی جمین نہیں ہے کھیتی نہیں ہے ان کو کچھ اور کام بھی کرنے پڑتے ہیں نوکری ووکری بھی کرنی پڑتی ہے مجدوری بھی کرنی پڑتی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو 71 میں تھا 51 پرسنٹ کا آکڑا اب یہ بڑھ کر کے 68 پرسنٹ ہو گئے ہیں اور اگر لگو اور سیمانت کسانوں کو بھی لگا لیں تو یہ سنگھا بیٹھتی ہے 86 پرسنٹ قریب 12 کروڑ کسان ایسے ہیں جو اس دائرے میں آتے ہیں جن کے پاس دو سے لے کر کے چار بگا سے کم جمین ہے تو ان کا کہنا تھا کہ کیا ان 86 پرسنٹ کسانوں کے پرتی کسانوں کی سرکار کی اور راجنیتک دلوں کی کوئی جمہداری نہیں بنتی ہے کیا کیول 14 پرسنٹ جو امیر کسان ہے جو سنسادنوں سے پریپورن ہے جو یہاں دکھائی بھی دے رہے ہیں بہت مہنگے مہنگے ٹریکٹر اور ٹرولیوں کے ساتھ اور انتجاموں کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں کیا کیول انہی کی چنتہ کی جائے گی اور چرن سنگھ کے علاوہ انہوں نے ڈاکٹر من موہن سنگھ کو کیوں کوٹ کیا انہوں نے کہا کہ جو من موہن سنگھ چاہتے تھے وہ ہم نے کر دیا ہے وہ چاہتے تھے کہ کسانوں کو بڑا مارکٹ ملنا چاہیے لیکن وہ یہ کام کر نہیں پائے اور ہم نے یہ کر دیا دوسرے جو ویرودھی دل اچھل اچھل کر کے باتیں کرتے ہیں پریس کونفیرنس کرتے ہیں ان پر تنج کستے ہو انہوں نے کہا کہ یہ جو وپکشی دلوں کے نیتہ ہیں یہ شادی کے سمجھ جو پھوپیاں موہ پھلا کر کے بیٹھ جاتی ہیں ویسا ہی کام کر رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیں تو بلایا نہیں شادی میں یعنی خود انہوں نے قانون بنائے نہیں اور ہم نے اگر بنائے ہیں تو یہ موہ پھلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر پائے کسانوں کے لیے وہ موڈی نے کر دیا اور اب یہ اس کا یہ ان کے ان پرکارین ویرود کر کے کسانوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ایک انہوں نے میتھلی شرن گپت کی قویتہ پڑھی تھی میں آپ کو وہ قویتہ جرح دھونڈ کر کے سنانا چاہتا ہوں اور بہت سندر بھاو سے انہوں نے کہا کہ میتھلی شرن گپت آج ہوتے تو وہ کس طریقے سے اس چیز کو کہتے وہ انہوں نے صدن میں اچھے طریقے سے بتایا انہوں نے کہا کہ میتھلی شرن گپت نے لکھا تھا اوسر تیرے لیے کھڑا ہے پھر بھی تو چپچاپ پڑا ہے تیرا کرم چھتر بڑا ہے پل پل ہے انمول پرائیم منشٹر نے لکھا کہ اگر آج میتھلی شرن گپت ہوتے تو ان کے بھاو یہ ہوتے اوسر تیرے لیے کھڑا ہے تو آتما وشواس سے بھرا پڑا ہے کتنے سندر طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہر بادہ ہر بندش کو توڑ ارے بھارت آتما نربھرتہ کے پت پر دوڑ یعنی جو بادہیں اور جو بندشیں بار بار بھارت کے راستے میں کھڑی کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں ان کا بڑے سندر شبدوں میں انہوں نے میتھلی شرن گپت کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ان کے بھاشن پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے پردھان منتری نے یہ جو باوال چل رہا ہے پہلے دو مہینے تک پنجاب میں اس کے بعد اب ستر بہتر دن سے یہاں دلی میں اور جس طرح کی راجنی تھی یہاں سے لے کر کے اور سیما پار تک ہو رہی ہے اور سات سمندر پار بھی ہونے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایک چل میں ہے کیا بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کس طریقے سے ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ماحول تھا کرونا کال میں اس میں سرکار کے سامنے راستے کھوجنے کا راستے بنانے کا اور لوگوں کو بچانے کا ایک کام تھا ایک سنکلپ تھا ایک چنوتی تھی ایک کٹنائی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر یہ لڑائی جیتی ہے تو اس کا سرے نہ سرکار کو جاتا ہے نہ کسی ویقتی کو جاتا ہے ہندوستان کو جاتا ہے اور جب آپ سوال کھڑے کرتے ہو کرونا ویکسین پہ یا دوسری چیزوں پر تو بھول جاتے ہو کہ آپ ہندوستان کو ڈس کریڈٹ کر رہے ہو ہندوستان کو بدنام کر رہے ہو دنیا میں انہوں نے کہا کہ ہم اس چطر کو نہیں بھول سکتے جب دیے جلانے کی بات کہی گئی تھی اور سڑک کے کنار جہاں جھوپڑیاں تھی گریبوں کی گریبی کی ریکھا سے نیچے جینے والوں کی وہ بھی دیے جلا کر کے بیٹھے تھے وہ بھی مومبتی جلا کر کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو سیاست نہیں جانتے ہیں وہ تو اندکار کو دور بھگانے کے لیے دیش کے لیے ایک آوان جو کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ان کا بھی مجاہ پڑھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کر کے آپ دیش کی سامرتھے کا بھی اور دیش کو نکارتے ہیں اور دیش کا منوبل توڑنے کا بھی کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک جمانہ تھا جب چیچک سے نجات پانے کے لیے کتنا پرتیکشہ کرنی پڑی تھی اس کی دوائی ڈھونڈی جاتی تھی لیکن آج سب سے بڑا ٹیکہ کرن ابھیان بھارت میں چل رہا ہے اور پردھان منطری نے کہا کہ کرونا نے رشتوں کے معاملے میں بھارت کو ایک نیا آیام دے دیا ہے ہم نے ایک سو پچاس دیشوں کو کرونا کی ویکسین بھیجی ہے ڈیڑھ سو دیشوں کو بھارت نے کرونا کی ویکسین بھیجی ہے اور انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کرنے والوں کو یہ کہا کہ بھارت کی مول بھوت شکتی جو ہے وہ ڈیموکریسی ہی ہے اور راشت واد پر جو حملے کر رہے ہیں میں ان کو آگہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مول جو ہے وہ ستیم شیوام سندرم سے پریریت ہے جو سبحاس چندر بوس کے ایک بھاشن کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو اس بات کا گرب ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ڈیموکریسی ہے اس کی جننی اس کا ادھگم اسطل بھارت ہے کوئی اور دیش نہیں ہے اور انہوں نے کئی کانگریس کے ممبر اور پارلیمنٹ کو نصیحت دی کہ جب آپ لوگتنطر کا سوال کھڑے کرتے ہیں ہماری سرکار کے سمیہ کا تو آپ اچھا ہو ایمرجنسی کو یاد کر لیں انیس سو چوراسی کو یاد کر لیں تو بہتر ہوگا انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی میں چاہے نیائے پالکہ ہو چاہے آپ کا وپکشی دلوں کے نیتا ہو چاہے نوکر شاہی ہو چاہے میڈیا ہو اس کا کس طریقے سے دمن کیا گیا تھا یہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے اس کو کبھی نکار نہیں سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کرونا کے بعد دنیا بھر کے دیش ویدیشی پونجی نیویش کے لیے ترس رہے ہیں اور ہمارے یہاں پونجی نیویش جوردست طریقے سے آ رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈیجیٹالی کرن کے مجاک اڑاتے تھے ان کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایک سال میں چوون لاکھ کروڑ کا لیندین جو ہے وہ ڈیجیٹال پرکریہ سے پرنالی سے ہوا ہے خادے اتپادن ریکوڈ ہوا ہے ہمارے ہاں کرونا کے باوجود اور ویدیشی مدرہ کا بھی ریکوڈ جو ہے اس سمیں جمع ہمارے پاس ہو گئی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج موبائل فون اتپادن میں بھارت دوسرے نمبر پر کھڑا ہوا ہے اور چار لاکھ کروڑ روپے کا ویوہ سائے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سیند شکتی کو ہماری طاقت کو کم آنکھ کر کے مت چلیے اور خاص طور سے انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا ائر سٹرائک کا جکر کیا اور انہوں نے کہا کہ دوہزار چودہ میں جب میں نے پردھان منتری کے طور پر شپت گرین کی تھی تو میں نے یہ سنکلب لیا تھا کہ ہماری سرکار گریبوں کے پرتی سمرپت رہے گی اور ہم آج بھی اسی چیز کو پھر سے دھوہرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہم گریبوں کے پرتی ہی سنکلب بد ہیں شاید یہ کہہ کر کہ انہوں نے اس ویقتی کو جواب دیا جو موڈی کے چار پانچ متروں کا جکر کرتے رہتے ہیں کہ ان کو موڈی سرکار کے ہرف حیثلے میں چار پانچ ان ادیوگ پتی مطروں کے ہی دکھائی دیتے ہیں گریبوں کے ہی دکھائی نہیں دیتے تو پردھان منتری نے یاد دلایا کہ دس کروڑ سوچالے گریبوں کے لیے ہی بنوائے گئے ہیں ایک تالیس کروڑ جو جنڈھن کھاتے ہیں پانچ لاکھ روپے تک کا علاج مفت میں کروا سکتے ہیں اور موڈی نے یہ بھی کہا کہ کون کہتا ہے کہ ساری سمسیہوں کا انت ہو گیا ہے کسانوں کے سامنے بھی سمسیہیں ہیں انی ورگوں کے سامنے بھی سمسیہیں ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سمسیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا سمادھان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو جو بھی سمسیہ ہے اور جو بھی چنوٹی ہیں ان سے ہم پار پار لیں گے اور خاص طور سے کسان آندولن اس تتھا کتھت کسان آندولن کی چرچہ کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ راشت پتی کی ابھی باشن پر چرچہ کے سامنے ویسے تو بہت سارے مددے تھے جو راشت پتی نے اپنے باشن میں کہے تھے لیکن سب کا فوکس جو ہے وہ یہ آندولن ہی رہا اسی پر زیادہ تر لوگ بولے تو انہوں نے کہا کہ کرشہ منتری نے ویسے تو جواب دے دیا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کھیتی باڑی کی کسانوں کی مول بہت سمسیہیں کیا ہیں اور جب تک ہم ان کی پہچان نہیں کریں گے ان کا سمدھان نہیں کر پائیں گے پردھان منتری نے اسی موقع پر چودری چرن سنگھ کے اس 1971 کے بھاشن کا علیک کیا جو انہوں نے سینسس کے بعد دیا تھا اور چرن سنگھ کا علیک انہوں نے کیوں کیا تاکہ تاکہ پشمی اتر پردیس کے اور ہریانہ کے جو جات کسان اور دوسری برادریوں کے بھی اگر ہیں تو ان کو وہ نصیحت دے سکیں کہ آپ جن کو آپ اپنا نیتہ مانتے رہے ہیں پور پردھان منتری چودری چرن سنگھ جرح ان کے ہی کہے ہوئے کو یاد کر لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا تھا 1971 میں اور پھر انہوں نے سمجھایا کہ 86% جو چھوٹے کسان ہے جو لگو اور سیمانت کسان ہے کیا ان کی چنتہ کرنا چھوڑ دے ہم سرکار ان کی چنتہ نہ کرے امیر کسانوں کی ہی چنتہ کرے اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو یہاں اندولن چل رہا ہے یہ ان 14% امیر کسانوں کو پرتنیزتو دینے والا اندولن ہے جس کے چنتہ یہ پولٹیکل پارٹیاں نہیں کر رہی ہیں وام پنتیوں کانگریس اکالی عام آدمی پارٹی یا وہ خالستانی جو ٹورنٹوں میں بینکور میں کناڑا اور یو ایس اور یو کے میں اندولن کر رہے ہیں ان کے پکش میں آوازیں اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہی سمجھ لو یہی سوچ لو کہ آپ کے نیتا چران سنگھ نے کیا کہا تھا انیس سو اکیتر میں انہوں نے تب ایک کیون پرسنٹ کسانوں کی بات کہی تھی کہ ان کے پاس چار ہیکٹیر سے بھی کم جمین ہے اور آج تو حالت کیا ہے ایٹی سکس پرسنٹ اس رینی میں آگئے ہیں اگر لگو اور سیمانت کسانوں کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے فصل بیمہ یوجنا کا دائرہ بڑھایا گریب کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تاکہ ان کی اگر فصل نشٹ ہو جائے تو ان کو اور انہوں نے ایک آنکڑا دیا کہ نبیہ ہزار کروڑ روپے کا کلیم کسانوں کو مل چکا ہے فصل بیمہ یوجنا کے کارن اور پونے دو کروڑ کسانوں کے پاس اب تک کریڈٹ کارڈ پہنچ چکے ہیں پردھان منطری سممان ندھی کہ جریئے ان کے خاتوں میں سیدھے ایک لاکھ پندرہ ہزار کروڑ روپے پہنچ چکے ہیں اور اب تک دیش کے دس کروڑ کسانوں کو اس کا فائدہ مل چکا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے یوریا کے لیے لائنے لگتی تھی قلت ہوتی تھی اب ہنڈر پرسنٹ نیم کوٹنگ کے بعد جو ہے یوریا اپلکد ہے سب کو گرامین پردھان منطری گرامین سڑک کا بھی اُل لیک کیا انہوں نے انہوں نے کسان ریل یوجنا کا بھی ذکر کیا کسان اڑان یوجنا کا بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے جو ہے کسان اپنی اپج کو ریل کے جریئے اڑان کے جریئے دوسری جگہوں پر لے جا کر کے بیچ سکیں اس کا بھی انتجام کیا ہے اور شرط پمار صدر میں بیٹھے ہوئے تھے جو راحل گاندی کے ساتھ راشت پتی بھون گئے تھے انہوں نے بھی پریس کنفرنس کی تھی وہ بھی مہاراشت میں ایک دو جگہ بولے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب یہ کرشی منطری تھے تب یہ بھی ان صدھاروں کے پکش میں تھے اور دو دشک سے ان صدھاروں کی بات چل رہی تھی سب یہ کہہ رہے تھے کہ صدھار ہونے چاہیے لیکن اب یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں کیول راجنیت اقلاب اٹھانے کے لیے کیا راجنیتی اتنی حاوی ہونی چاہیے کہ وہ دیش پر دیش کے وکاس پر کسانوں کی ترقی پر اتنی حاوی ہو جائے اور یہیں انہوں نے منمہان سنگھ کا بھی ذکر کیا تھا ان کا بھاشن کوٹ کیا منمہان سنگھ صدن میں بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ منمہان سنگھ نے کہا تھا کہ کرسی کشیطر کے لیے ایک بڑا مارکٹ ہونا چاہیے اوپن مارکٹ ہونا چاہیے وہ تو ہم کر رہے ہیں اب اس کا بھی روز کیوں ہو رہا ہے اور آپ کو دھیان ہوگا اس پورے آندولن اور راہل گاندی کی اچھل کود کے باوجود ڈرامی باجی کے باوجود منمہان سنگھ آپ کو کہیں ایک انیس سو ایک یانوے میں انہوں نے ہی ویت منتری کے طور پر پیوی نرسی ماراو کے سرکار میں ویت منتری رہتے ہوئے یہ سب گلوبلائیزیشن کا دور شروع کیا تھا اور وہ صداروں کے پیروکار رہے ہیں اس لیے وہ چپ چاپ ہیں بول رہے بول نہیں رہے ہیں لیکن دہہزار بارہ کے اگر آپ لوگ سبح کے بھاشن اٹھا کے دیکھیں راج سبح کے بھاشن اٹھا کے دیکھیں تو یہی کانگریسی انہی سو دھاروں پر لمبے لمبے بھاشن دے رہے تھے اور اب یوں ٹرن لے کر اس کا ویروہد کر رہے ہیں راجنی تک لاب اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں پردھان منتری نے دکھ دو اتھ پادن کا اور پشو پالن چھیتر کا خاص طور سے ادھارن دیا انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی طرح کے بندن میں نہیں ہے اور ان کی بہترین چین سپلائی بنی ہوئی ہے سپلائی چین بنی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ کیا جو لوگ دوگ دو اتھ پادن کا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کسانوں کے ساتھ جن کے پاس بہنسیں ہیں ڈیریا تو کیا ان کی بہنسوں پر کبجہ ہو جاتا ہے کانٹریکٹ کرنے والوں کا اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ دیش میں بہت بڑا نیٹورک اب کھڑا ہو گیا ہے کہ کھیتوں میں جو کسان سبجی اور فلو کا اتھ پادن کرتے ہیں ان کا پہلے سے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو کیا ان کے کھیتوں پر کانٹریکٹ کرنے والے کبجہ کر لیتے ہیں یا جو آپ کے چائے باغان ہیں یا آپ کے سیو اتھ پادک ہیں یا سنتروں کا اتھ پادن جہاں ہوتا ہے یا اس طرح کی جتنی کھیتی ہوتی ہے تو کیا کانٹریکٹ کرنے والے ان کے پیڑ پودوں پر کبجہ کر لیتے ہیں ان کی جمینوں پر کبجہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کسانوں کو برگلانے کے لیے گمراہ کرنے کے لیے بھڑکانے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ چھوٹے کسانوں کو ان کا حق نہ مل سکے اور یہ لوگ راج نیتی کر سکے کسانوں کو بھڑکا کر کے اور انہوں نے بڑا بہترین ادھارن دیا لال بہدر شاستری کا انہوں نے کہا کہ لال بہدر شاستری جب حریت کرانتی کا پرستاؤں لے کر کے آئے تھے تب دیش میں کتنا بھی رود ہوا تھا کوئی کرشی منتری بننے کو تیار نہیں تھا لیکن جب انہوں نے اسے لاغو کیا تو ان کو امریکہ کا ایجنٹ بتایا گیا جب کانگریس کی سرکاروں نے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ان کو بھی امریکہ کا ایجنٹ بتا کر کے اسی طریقہ سے کالی دی تھی جیسی اب مجھے دی جا رہی ہیں لیکن حریت کرانتی کی وجہ سے ہی آج دیش خادیاننے کے معاملے میں آتما نر بھر ہے اور دوسرے دیشوں کو بھی خادیاننے کا نریعت کر رہا ہے اور خاص طور سے انہوں نے جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوڑھائی مہینے سے ان سے کہا کہ یہ آندولن ختم کریے کرشی منتری ناریندر سنگھ تو امر کی پرشنسہ کی انہوں نے کہا کہ وہ بہت سہیم کے ساتھ بہت سوہارد پورن واتاورن میں گیارہ دور کی باتشیت کر چکے ہیں اور آگے بھی ہم باتشیت کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی کانون ایسا نہیں ہے جو آج تک بنا ہے اس دیش میں جس میں سمیں کے ساتھ ساتھ صدھار کی یا سنشودن کی گنجائش نہ ہو پریورتن ہوتے ہی ہیں سمیں کے ساتھ ساتھ پریورتن ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے سمیں کا جو کانون تھا جو پریورتن سدھار کے وہ الگ ترہ کے تھے تو پردان مندری نے کہا کیا ہوں گے پر آج چیزیں چینج ہوئی ہیں اس لئے ہم کچھ نئی چیزیں لے کر کے آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ چھے مہینے بعد سال بھر دو سال بعد اس میں بھی سنشودن کی ضرورت پڑ جائے تو ہر سرکاروں کو سنشودن کے لئے تیار رہنا چاہیے اس میں دکت کیا ہے پر آئیے اور آ کر کے بات چیت کریے بات چیت سے ہی سمدھان نکلے گا یعنی پردان مندری نے صاف کر دیا کہ ان کی سرکار اس ان تین کرشی کانونوں کو واپس نہیں لینے جا رہی ہے جیسا کہ آج صبح کے اخباروں میں کچھ جگہ یہ تھا کہ لمبے سمیہ کے لئے سرکار کرشی کانونوں کو اب ٹالنے پر ویچار کر رہی ہے انہوں نے خاص طور سے سکھوں کے بارے میں کہا کہ دیش کے لئے ان کا جو یوگدان ہے وہ کسی بھی دوسری قوم سے کم نہیں ہے اور ان کے بارے میں جو غلط بیانی کی جا رہی ہے وہ بہت درباگ کے پورن ہے یہ یہ دیش جو ہے وہ ہر سکھ کو لے کر کے گرب کرتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ آپ اپتی جانک بھاشا کا پریوک کریں گے تو اس سے تیش کا بھلا ہونے والا نہیں ہے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ نہ بھولیں کہ پنجاب کس دور سے گجرا ہے اور کشمیر کس دور سے گجرا ہے اور اسی جگہ انہوں نے پر جیوی بدھی جیوی اور سرم جیوی اور آندولن جیوی کا جکر کیا اور یہ کہا کہ یہ ٹولی اب ہر جگہ دکھائی دینے لگی ہے چاہے چھاتروں کا آندولن ہو وکیلوں کا ہو مجدوروں کا ہو یا کسانوں کا ہو اور دیش ان آندولن جیویوں سے بچے انہیں پہچانے یہ جو آندولن کاری ہیں یہ تب اور بھی زیادہ سوالوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں اور خطرناک ہو جاتے ہیں جب یہ پرجیوی ہو جاتے ہیں پرجیوی مطلب کہیں اور سے پران وائیو پرافت کرنے لگتے ہیں پیسہ پرافت کرنے لگتے ہیں اور ہمارے دیش میں اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کئی آفصروں پر ہم نے دیکھا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی بہت بہت دہنیو اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو اور ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت بہت دہنیواز نمسکر